اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اردو ایچ ڈی یوٹیوب چینل دوستو حال ہی میں سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کے کامشاب دورے کے بعد بھارت کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا نام بہت کم عرصے میں سعودی عرب اور دنیا کے چند طاقتور ترین افراد میں شمار کیا جانے لگا ہے تینتی سالہ شہزادہ کو سعودی عرب کی فوج خارجہ پالیسی معیشت اور روز مرہ کی مذہبی اور ثقافتی زندگی پر اثر و رسوخ حاصل ہو چکا ہے دوستو نیویرک ٹائم کو سعودی شاہی خاندان کے ایک رکن نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست پر بتایا ہے کہ محمد بن سلمان کو ہمیشہ اپنے عوامی کردار کے بارے میں فکر رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ تمباکو نوشی اور رات گئے باہر گھومنے سے گریز کرتے ہیں تاہم انہیں مہنگی اشیاء کی خریداری کرنا پرسند ہے جیسے برطانوی روزنا میں انڈیپینڈنٹ کی دوہزار سولہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق انہوں نے جنوبی فرانس میں تاتیلات مناتے ہوئے ایک روسی تاجر کی کشتی کو پرسند کر لیا اور پھر اسے پچاس کروڑ جورو اب کے اٹھتر عرب پاکستانی رپے سے زائد میں خرید بھی لیا انہیں یہ کشتی ساحل پر ڈولتے ہوئے پسند آئی اور اس کی خریداری کا معاہدہ چند گھنٹوں میں تیپ آ گیا دوستو نیجاگ ٹائم کو سعودی شاہی خاندان کے ایک روکر نے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست پر بتایا ہے کہ محمد بن سلمان کو ہمیشہ اپنے عوامی کردار کے بارے میں فکر رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ تمباکو نوشی اور رات گئے باہر گھومنے سے غریز کرتے ہیں تاہاں انہیں مہنگی شیاہ کی خریداری کرنا پرسند ہے برطانوی روزنامے دی گارجین کی رپورٹ کے مطابق یہ انکشاف اس وقت ہوا جب امریکی انٹیلیجنس نے اس خریدار کو شناخت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ سعودی ولی اہد ہیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سلواترہ مونڈی نامی اس پینٹنگ کے خریدار کی شناخت شہزادہ بدر بن عبداللہ کے نام سے ہوئی جو ایک گمنام سعودی شہزادیں ہیں جو سعودی ولی اہد کے قریبی دوست ہیں اور ایک کمیشن کی سربراہی بھی کر رہیں اس حوالے سے امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ کو نیو یارک ٹائمز اور والل سٹریٹ جیرنل نے دیکھا جس میں سعودی عرب کے طاقتور ترین ولی اہد کو اس پینٹنگ کا اصل خریدار قرار دیا گیا ہے جن کے لیے یہ کام شہزادہ بدر بن عبداللہ نے کیا دسمبر دوہزار سترہ میں ابو زہبی میں قائم میوزیم لورے نے اعلان کیا تھا کہ اس پینٹنگ کو وہاں رکھا جائے گا دوستو اسی طرح دسمبر دوہزار سترہ میں نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ سعودی والی اہد نے فرانس میں موجود ایک قلعے کو تیس کروڑ ڈالر سے زائد یعنی تینتیس عرب پاکستانی رپاؤں میں خریدا دسمبر دوہزار پندرہ میں یہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ اس قلعے کو مشرق وستہ سے تعلق رکھنے والے ایک گمنام خریدار نے تین سو ایک میلین ڈالر سے زائد ادا کر کے خریدا تھا اور جو اس طرح مہنگے ترین گھر کا پرانا رکارڈ ٹوٹ گیا جو بلندن کے پینٹ ہاؤس کے پاس تھا جسے دو سو اکیس میلین ڈالر میں فروخت کیا گیا تھا پیرس کے قریب واقعہ یہ گھر چپن ایک رکوے پر پھیلا ہوا ہے اور اس کا ڈیزائن سترمی صدی کے محلات سے متاثر ہو کر پیار کیا دوستو اس سے ہٹ کر سعودی ولی اہد اپنے ملک کو تیل سے ہٹ کر بھی معاشی طور پر مضبوط بنانا چاہتے ہیں جس کے لیے انہوں نے دوہزار سولہ میں طویل المیاد اقتصادی منصوبے وزن دوہزار تیس کا اعلان کیا تھا جس کا مقصد سعودی عرب کی معیشت کو انحصار تیل سے ختم کرنا ہے اس منصوبے کے تحت دوہزار سترہ میں انہوں نے پانچ سو ارب ڈالر کا شہر نوم بہیرہ آرہم کے کنارے تعمیر کرنے کا اعلان بھی کیا تھا دوستو آج کی ویڈیو یہی تک ہی دوستو ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے عزیزو کارب کا خیار رکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سکسکرائب کر لیں اسلام علیکم